بسم اللہ الرحمن الرحیم معسیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں بزاعت عباس آپ دیکھ رہے ہیں بناس کی عزدار چینل اور آج ہم آج ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سے یہ ضمیر الاسن صاحب قبلہ آئیے مولانا سے فطرے کے حوالے سے کچھ سوالات کیا جائے مولانا سلام علیکم مولانا یہ فطرہ کیا ہے حضو اللہ من شطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ علیہ و السلام علیہ و عمباد فطرہ ایک حکم واجبی ہے جس کو انجام دینا ہر مکلف کا فریضہ ہے یہ حدیثوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قبولیت سوم پر ایک بہترین تلیل بھی ہے اس کو زکاة البدن کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے یہ فطرہ ہر بالغ آقل مختار انسان کے اوپر واجب ہے البتہ یہ بات تہہ ہے کہ فطرہ وہ جو گھر کا ذمہ دار فرد ہے جس کے ذمہ نان و نفقہ لوگوں کا ہے اسی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے تمام اہل و آیال جو اتنے ان کے نانخور ہیں جتنے ان کے یہاں کھانا کھانے والے ہیں ان سب کا فطرہ وہ ادا کرئے تیس دن کے روزے کی قبولیت کا ایک بہتین ذریعہ ہے علاوہ اس کے بہت سے اس کے فوائد بھی احادیث میں والد ہوئی ہیں قرآن و جید میں بھی ہم پڑھتے ہیں قدعف لہا متزکہ وزکرس مربی فصلہ وہی کامیاب ہوا کی جس نے تذکیہ کیا یعنی زکاة دی اور اپنے پروردگار کے نام پر اس نے نمازیاں ادا کی یہ زکاة واجب ہے لہذا ہر ایک کو ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے گہوں ہے جو ہے کشمش ہے باجرا ہے اس طریقے کی چیزیں جو عام طور پر غزائے محسوب کی جاتی ہیں یہ دیا جا سکتا ہے چاول ہے وغیرہ وغیرہ لیکن زیادہ عرف عام میں تین کلو گئے ہوں یا اس کی قیمت ایک فطرہ ہے گویا اگر پانچ آدمی کا خرچ کسی کے اوپر ہے تو پھر وہ اس طریقے سے تین کلو گئے ہوں اعتبار سے پانچ آدمی کا فطرہ آدھا کرے گا پانچ دی پندرہ کلو گئے ہوں یا اس کی قیمت آدھا کرے گا یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں اکثر رائع ہے کہ بھائی جو ہم مزادہ تر کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں اسی کو نکالنا چاہیے بے شک لیکن اغلب غزہ بہرحال روٹی ہے اور روٹی مزداخ ہے اس کا اس بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ گئے ہوں ادا کیا جائے کیونکہ گئے ہوں کی ہی عام طور پر ملتی ہے لیکن اگر کئی جوار کھایا جاتا ہے بہت زیادہ کسرت سے تو وہ جوار بھی دے سکتے ہیں کئی چاول کسرت سے کھایا جاتا ہے زیادہ تر اغلب غزہ چاول ہے تو چاول بھی تین کلو دے سکتے ہیں بہرحال غزہ جو آپ عام طور پر کھاتے ہیں ان غزاؤں میں آپ کو تین کلو کی مقدار سے نکالنا ہے اگر آپ کشمش کھاتے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کشمش نکالیں گے تین کلو کے اعتبار سے جو چیز آپ اغلب طور پر کھاتے ہیں غزہ کے طور پر اس کو نکالنا ہے اب ظاہرے کہ بعض لوگ سوچیں گے کہ صاحبہ ایک آدمی خالی مچھلی کھاتا ہے تو کیا مچھلی نکالے گا ایسا نہیں ہے غزہ جو عام طور پر رائج ہے معاشرے میں اور سماج میں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے معاشرے اور سماج میں زیادہ تر اگلک بزہ کیا کھائی جا رہی ہے اور کیا رائج ہے اس کے اعتبار سے یہ عادہ کیا جاتا ہے تو یہ زکاة فطرہ اسلامی حکم تیس دن روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کی قبولیت کے لیے یہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے روایت نے کہا جس طرح سے نماز بغیر سلوات کے قبول نہیں ہوتی ویسے ہی روزہ بغیر فطرہ نکالے قبولیت کا شرف اسے نہیں ملتا لہذا اتنی اہمیت ہے اس کی کہ اس کو عدا کیا جائے یہ زکاة زکاة الفطر کے نام سے تمام مراجع کرام کا فتوہ ہے کہ تین کلو گئے ہوں یا اس کی قیمت وہ عدا کی جائے ایک فطرے کے طور پر اچھا مولانا جیسے ہمارے ہاں کوئی میمان آ گیا عید کے دن تو کیا انہوں پہ بھی فطرہ واجب ان کا بھی نکالنا ہے دیکھیں اس کی دو کنڈیشن ہیں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ میمان آپ کے پاس آیا گروپ سے پہلے یا گروپ کے بعد اور وہ افطار کر کے آپ کے ہاں سے چلا جا گیا یا چائے پی کے آپ کے گھر سے چلا جا رہا ہے وہ آپ کا کھانا کھانا والا محسوب نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے گھر اگر کھانا کھانا والا محسوب نہیں ہو رہا ہے یا قیام نہیں کیا ہے تو اس کا فطرہ نہیں نکالنا ہے لیکن اگر وہ آپ کے ہاں کھانا کھاتا ہے آپ کے ہاں کھانا کھانے والا محسوب ہو رہا ہے اور آپ اس کو آپ کے ہاں مہمان ہے شباش ہے یا اس طریقے کی باتیں ہیں تو اس کا فطرہ بہرحال میزبان پر فرض ہے کہ وہ میزبان نکالے مگر ایک صورت یہ بھی ہے کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر میمان آنے والا یہ کہہ جاتا ہے نہیں میں اپنا فطرہ خود نکالنا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو پھر میزبان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا فطرہ عادہ کرے بلکہ میمان خود ہی فطرہ دے دے گا اور وہی کافی ہوگا اچھا مولانا جیسے فطرہ نکالا جاتا ہے تو بہت سے لوگ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ فطرے کو کیا کیا رہے جب اپنے آن پڑوس پڑوس کو دیں کہ کیا کریں تو فطرہ دیں کس کو ہاں مصرف زکاة فطرہ یہ معاملہ ہے آپ کا جو آپ سوال کر رہا ہے کہ زکاة فطرہ کہاں صرف کیا جائے کہاں خرش کیا جائے تو یہ بھی ابھی بتا دے رہے مگر اس سے پہلے ایک بات اور وزاد طلب ہے وہ آپ کے خندوں میں ارز کر دیں کہ دیکھیں فطرہ میں نے کہا کہ اگر غروب سے قبل کوئی بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ضروری ہے غروب کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو بھی اس کا عید کے دن سے پہلے پہلے تک آنے والے کا یہ معاملہ ہے کہ اس کا فطرہ ادا کیا جائے گا خیر علاوہ اس کے آپ کے ہاں کھانے والا اس کے شرط نہیں ہے کہ مومن ہو غیر مومن کافر بھی ہے وہ آپ کا کھانا کھاتا ہے آپ کے ہاں تو آپ اس کا فطرہ دیں گے صرف اس میں ایک معاملہ وہاں پھستا ہے جن لوگوں کا ہوتل وغیرہ ہے ان کے ہاں کام کرنے والے کام کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں تو کیا ہوتل کے مالک کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کا فطرہ آدھا کرے تو وہاں یہ بات کہی گئی ہے مہارج اکرام نے یہ بات کہی کہ اگر زمن تنخواہ میں اس کا کھانا ہے تنخواہ کے شرائط میں اس کا کھانا ہے یا یوں ہی تصدق کر رہا ہے دے رہا ہے تو اس صورت میں اسے فطرہ نہیں دینا ہے لیکن اگر اس نے خود اپنی جانب سے اس کو کھانا کھانے والا بنایا ہوا ہے اپنا اور اس کا خرچ کھانے کے وہ اٹھا رہا ہے تو پھر اس مالک کے اوپر ضروری کہ وہ اس کا فطرہ آدھا کرے فطرہ ایک معاملہ اور بھی ہے اس میں جاگر کر دیں کہ سید کا فطرہ غیر سید کو دینا ہے غیر سید کا فطرہ سید کو دینا ہے کیا کرنا ہے یہ معاملہ تو سید کا فطرہ تو غیر سید کو دے سکتے ہیں لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے ہیں اب یہ غیر سید ہے اس کے ہاں کام کرنے والا سید ہے ظاہرے کے کام کر رہا ہے کھارا ہے پی رہا ہے تو اس کا فطرہ وہ غیر سید نکالے گا تو یہ سید کا فطرہ ہے تو کیا یہ سید کو دے سکتے ہیں نہیں کیونکہ نکالنے والا غیر سید ہے اس بنیاد کے اوپر وہ فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا غیر سید نے فطرہ نکالا ہے زیادہ وہ فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا یہ لوگ کا ایک باری کی ہے جس کی طرف متوجہ کیا ہے اب رہا مسرف کہ ہم پہلے کس کو تھیں فطرہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے پہلے اپنے قرابتدار ہیں اپنے رشتدار ہیں جو غریب ہیں جو مستحق ہیں ان کو پہلے دیا جائے گا اپنے قرابتدار کے بعد پھر آپ کے آرولس پڑوس میں ان کو مد نظر رکھا جائے گا شیعہ اس ناشری ہونا ضروری ہے لازم نہیں ہے کہ وہ عادل بھی ہو غیر عادل ہے تو بھی دے سکتے ہیں آپ فطرہ البتہ شراب خار نہ ہو علنی گناہ کرنے والا نہ ہو اس کی احتیاط ضروری ہے یہ ایک مرالہ دوسرا مرالہ یہ کہ اپنے شہر میں جب تک مستحق موجود ہیں آپ اپنا فطرہ نکال کر دوسرے شہر میں نہیں بھیج سکتے ہاں البتہ اگر دوسرے شہر میں کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں فطرہ دوں گا اور اس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ فطرہ مجھے لاکہ دے دیجئے گا تو آپ اس صورت میں نکال کرنے دوسرے شہر تک اس فطرے کو پہنچا سکتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اغلب یہی ہے احوت یہی ہے احتیاط واجب یہی ہے علماء نے کہا کہ جب تک اپنے شہر میں فقیر موجود ہیں اس وقت تک دوسرے شہر میں یہ فطرہ نہیں جائے گا یہ فطرہ غروب آفتاب کے بعد جب حلال رویت حلال شوال ثابت ہو جائے تو اس کے بعد سے انسان کے اوپر آئد ہو جاتا ہے قبل اس کے کہ نماز عید پڑھے اس فطرے کو ادا کر دینا ضروری ہے نیت قربت کی ہوگی اخلاص مد نظر رہے گا اخلاص کی نیت کے ساتھ یہ فطرہ ادا کرنا ضروری ہے لازمی ہے کہ قربت کی نیت سے یہ فطرہ نکالا جائے دیا جائے اس کے علاوہ جو بات آپ کے خدم میں آس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بہتر اور عرفہ یہ ہے کہ جو عالم دین ہوں یعنی علم دین کی خدمت کرنے والے افراد ہوں طالب علم ہوں تحصیل علم ہیں افراد ہوں ان کے اوپر پہلے اس کو اگر مستحق ہیں تو ان کو اوپر پہلے یہ خرچ کیا جائے اس کے بعد دوسروں تک یہ پہنچایا جائے یہ علماء کرام اور مالجی کرام کا فتوہ موجود ہے کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک علم والے افراد علم دین والے افراد پائے جا رہے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد دیگر لوگوں تک یہ معاملہ پہنچے گا تو کل طور پر یہ ہے کہ ان کے مستحقین تک یہ فطرہ پہنچنا ضروری ہے ایک بات اور میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ ممکن ہے ایک انسان فقیر ہو تو ابھی پہلے میں نے کہا کہ فطرہ نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ بالغ ہو عقل ہو مختار ہو مستقنی ہو تو اس کے اوپر ہے فقیر کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے البتہ مستحب ہے کہ اگر اس کے پاس استعداد پیدا ہو جائے ایک فطرہ نکالنے کی تو وہ اس فطرے کو نکال کے اپنے بیٹوں کو دے گا وہ بیٹا دوسرے بیٹے کو وہ بیٹا تیسی بیٹی کو اس طریقے سے کر کے سب کا فطرہ وہ نکلتا جائے گا جب آخری آدمی کا فطرہ نکلے گا تو وہ کسی فقیر کے حوالے کر دیا جائے گا یہ زکاة البدن ہے سال بھر کی صحت کا معاملہ ہے روزے کا فلسفہ یہی ہے سومو تسحو روزہ رکھو تاکہ صحت پہ جاؤں تو صحت کے لیے یہ معاملہ ہے زکاة البدن اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بدن کے سلامتی کی معاملہ ہے تو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے اور اس کو نکالنا چاہیے ادا کرنا چاہیے بہت ضروری ہے پروردگار ہماری توفیقات میں ادافہ فرمائے اچھا مولانا اگر یہ بتائیے کہ شب میں جیسے کل عید ہے اور آج شب میں اگر اپنے فطرہ نکال لیا تو کیا ہم شب میں کسی کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے فطرہ مستحق تک پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی عید کو آپ کی عید کے ساتھ بہترین انداز سے منا سکے بہتر یہی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچا پائے رہے ہیں کوئی مشروفیت کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو آپ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو پہنچائیں ایک انسان نمازی نہیں پڑتا ہے تو اس کو ظہر کے وقت تک حق ہے کہ وہ فطرہ ادا کر سکتا ہے بغیر ادا اور قضاء کی نیت دے سکتا ہے اس طریقے کے مسائل ہمارے کتابیں فقی کتابوں میں بیان کیے رہے ہیں اور ہمیں متوجہ ہونا ضروری ہے پروردگار تمام مومنین کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہم مناز کے آزادار کے اس چینل کے بہت شکرودار ہیں کہ انہوں نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ لوگوں کو ان مسائل سے آگا ہی ملے مجھ جیسے ہیچ مدہ کو اللہ کر کے آپ نے رکھا کہ کچھ بیان کی جائے بہرحال یہ فقیہ احکام تھے جو میں نے آپ تک پہنچا دیئے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کیا جائے پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین مرانا میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جو حالات ہیں یہ جو ووا چل رہی ہے اس سے جو سارے مریض ان کی شفایابی کے لئے پھلا سار ہاں چلیے آپ نے ایک سوا یہ بات کہیے میں دعا کرتا ہوں دعا کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف اور متوجہ کر دوں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ آیا یہ فطرہ ہم ان کرونا کے مریض مریضوں کی علاج کے لئے یا اس کے سلسلے سے اس فطرے کو خرچ کر سکتے ہیں نہیں یہ غریب شیعہ کا حق ہے اسے ملنا چاہیے اگر وہ غریب شیعہ ہے اور حق دار ہے تو اس کو ملی جائے گا چاہے وہ کریں ان کے مریض ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں لیکن آپ چاہیں کہ اس فطرے کی رقم کو ایک اٹھا کر کے اور اس کے لئے جائیں ایک اکسیجن کا انضام کریں ایک فلا کریں یہ کریں تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ فطرے سے یہ کام کریں فطرہ غریب شیعہ کا حق ہے اسی کو ملے گا یہ وبا جو ہمارے درمیان آئی ہے کرونا کی پروردگار ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور بلا سے نجات عطا فرمائے ہمارے ملک میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی جہاں جہاں یہ وبا پائی جاری ہے بالخصوص اہلِ ایمان کو اللہ محفوظ رکھے اور بالعموم تمام عالمِ انسانیت کو اللہ اس بلا سے محفوظ رکھے حالانکہ ظاہرے کے زمانے کا یہ کھیل بھی ہے ایک طریقے سے جو ٹیکنیشن کا دور اس وقت ہے اس میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فائیو جی والے معاملے میں بھی اس وقت ہاتھ متاثر لوگ ہو رہے ہیں ان ساری چیزیں کہی جانے ہیں اللہ جانے صحیح حقیقت کیا ہے بہرحال کیفیت یہ ہے کہ یہ اثارات مرتب ہو رہے ہیں چیزوں کے ہم کو جتنا بھی ممکن ہے احتیاطی اقدام کرنا ضروری ہے بالخصوص حکومت جو اس وقت کہہ رہی ہے کہ ماسک لگا کے نکلیں ہمیں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے فاصلہ بنا کے رکھیں ہمیں دھیان دینا چاہیے ہاتھ کو چہرے کو ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں کہ بعض چیزوں کو کہ ان کو استعمال کرو منظم پھٹ کری گرم پانی میں ڈال کر کے اس کا یہ ساری چیزیں یہ ہمارے تحفظ کی چیزیں اسلام تو ہمارے لئے پہلے حکم دیتا ہے صحت کے لئے پہلے حکم دیتا ہے بلکہ ہمارا تو فریضہ ہم مؤمن ہیں تو ہمیں پہلے صفائی ستری کا خیال لکھنا ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہماری ایمان کا حصہ ہیں ایمان کا جوزہ ہیں لہذا ہمیں ان باتوں کے طرح متوجہ ہونا ضروری ہے اور اس وقت حالات میں کہ جہاں پر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں اکثر موت ہو رہی ہے لوگ دہشت میں پڑے ہیں دہشت کی اول تو ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی اس امانت کو جو اس نے ہمیں نفس کی صورت میں عادہ کیا ہے وہ جب چاہے لے بھی لے اس کا اختیار ہے لیکن ہمیں احتیاطی تدبیر بہرحال انجام دینا چاہیے ہم راضی ہیں اس کے ہر بلا سے ہم راضی ہیں اس کے ہر امتحان کے اوپر بے شک لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے احتیاط کا بھی تقاضہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے نفس کو بچاؤ تو ناکالی جہانم سے بچانا ملہ نہیں ہے جہانم یہ بھی ہے کہ ان حالات کے تحت ان حالات وہ بھی جہانم ہی کہا جائے گا اس سے بھی بچانا ضروری ہے لہذا ہم اپنے کو بچائیں اپنے کو محفوظ کریں کوشش کریں کہ ایسے اجتماعات سے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے پروردگار سے دعا ہے کہ وہ چل سے جل اس بلا سے ہم کو نجات عطا فرمائے اور منجی عالم بشریت جو ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اس کے سہور میں تاجیل فرمائے ہم کو اس کے آوان و انصار میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظر میں آپ کے ساتھ اپنی جانب سے اور اپنے ٹیم بنارس کے اددار کی جانب سے مولانا کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ مولانا نے اپنا پیمتی ٹائم ہمارے چینل کو دیا خدا حافظ